بحمد تعالیٰ ہم نے اس بات کو بالکل دلائل کے ساتھ واضح کیا ہے کہ مسلم کے ساتھ اہل سنہ والجماعہ کا ٹائٹل استعمال کرنا کیوں ضروری ہے اور یہ ٹائٹل کب استعمال کیا گیا اور اس کا پس منظر کیا ہے دین کے اعتبار سے جب ہم بات کرتے ہیں تو دین کے اعتبار سے ہمارا دین دینی اسلام ہے اور ہم مسلم ہیں باقی عدیان کے مقابلے میں ہمارا دین دینی اسلام اور ہم مسلم ہیں اور جب مسلمانوں کی بڑی جماعت سواد آزم کے مقابلے میں گمرہ فرقیں کھڑے ہوئے تو ان گمرہ فرقوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی بڑی جماعت اور سواد آزم کا نام اہل سنہ والجماعہ ہے اب اہل السنہ والجماعہ کا ٹائٹل استعمال کرنا یہ اسلام کے منافع نہیں ہے اسلام ہمارا دین ہے ادیان کے مقابل میں ہم دین کی بات کریں گے تو اسلام اور ہم مسلم اور جب گمرہ فرقوں کے مقابلے میں بات کریں گے تو ہم اہل السنہ والجماعہ ہیں گمرہ فرقوں کے مقابلے میں اب ہمارا دین کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے نام سورة الحاج کی آیت نمبر اٹھتر میں بیان فرمایا اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے یہاں بات دین کی ہو رہی ہے اب قرآن سے ہمارا نام مسلم ثابت ہے دین کے اعتبار سے اور جب عقیدہ کے اعتبار سے گمرہ فرقوں کے مقابلے میں ہماری جماعت کا ذکر آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کے آثار اقوال موجود ہیں جس سے بحمد تعالیٰ گمرہ فرقوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی بڑی جماعت اور سواد عاظم کا جو نام سامنے آتا ہے وہ ہے اہل سنہ والجماعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سونے ابی دودھ میں سید ہی سے ہے کہ ارشاد فرمائے جب تم میں سے تم میں سے جو میرے بات زندہ رہے گا فسیرہ اختلافاں کثیرہ وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا فعلیکم بسنتی و سنتی الخلفاء المہدیین الراشدین تو تم پر میری سنت اور میرے خلفاء مہدیین الراشدین کی سنت لازم ہے تو یہاں نبی علیہ السلام نے اپنی اور اپنے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکنے ایک حکم دیا تو اس سنت کو لازم پکنے والا اہل سنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہتر فرقوں کے بارے میں جو ارشاد فرمایا حدیث کی درجنوں کتابوں میں اٹھارہ صحابہ اکرام سے حدیث کے راوی ہیں سنی عبیدود میں جو لفاظ ہیں کتے ہتتر فرقیں ہوں گے بہتر جنب میں ایک جنت میں جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی الجماعت ہو وہ ایک جماعت ہوگی حضور نے اس کا نام جماعت بتایا اور پھر جامع ترمزی میں حد سے یہ دیس ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے تم پر جماعت کا ساتھ دینا لازم ہے جماعت کو لازم پکڑ لو اور سورہ آل عمران کی آیت یوم تب ید دو وجوہ و تسود دو وجوہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو لوگ جن کے چہرے قل قیامت کے دن چمکتے ہوں گے تب ید دو وجوہ اہل سنت والجماعت و تسود دو وجوہ اہل البدع والاہوہ فرماتے ہیں قیامت کے دن جن لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے وہ اہل سنت والجماعت ہوں گے اہل سنت والجماعہ ہوں گے تو احادیث اور اثار صحابہ سے یہ ٹائٹل اور یہ نام آل سنت و اجمات کا گمرافرقوں کے مقابل میں بے حمدی طالعہ امیمیرا اور اس ٹائٹل کو ہم استعمال کرتے ہیں اس موقع پر اب پندری سدی میں مرزا جیلمی اور مرزا جیلمی کے فالورز نے اپنے نام کے ساتھ ایک ٹائٹل استعمال کرنے شروع کر دیا ہے کہ میں ہوں مسلم علمی کتابی مسلم علمی کتابی ہم کہتے ہیں ہم ہیں مسلم اہل سنہ والجماعہ اور یہ کہتے ہیں کہ نہ ہم سنی نہ ہم شیعہ ہاں یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہم ہیں مسلم علمی کتابی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم مسلم کے ساتھ اہل سنہ والجماعہ کا یا سنی کا ٹائٹل استعمال کرتے ہیں اس کا تو ثبوت احادیث سے ہے تم جو مسلم علمی کتابی کا ٹائٹل استعمال کرتے ہو مسلم کے ساتھ یہ کہاں سے ثابت ہے یہ قرآن سے ثابت ہے احادیث سے ثابت ہے قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت ہے نہ قرآن میں اس کا کوئی ثبوت ہے نہ حدیث میں اس کا ثبوت ہے یہ پندرمی صدی کی اجاد ہے اس کا کوئی قرآن و حدیث میں ثبوت نہیں ہے اگر یہ کہیں جی ہم مسلم کے ساتھ علمی کتابی کا ٹائٹل اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ ہم باقی مسلمانوں کے مقابلے میں علم کی بات کرتے ہیں اور کتابوں کے ریفرنسز اور حوالے پیش کرتے ہیں تو اس لیے ہم مسلم کے ساتھ علمی کتابی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم وہ مسلم ہیں جو مسلمانوں کی بڑی جماعت کے طریقی عقیدے پر اور اسی نظریہ پر چلے آ رہے ہیں جن کو اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں تو ہم مسلم کے ساتھ اگر اہل السنہ والجماعہ کا ٹائٹل استعمال کریں تو وہاں جناب آپ کی جناب وہ فوراں راگ پھڑکتی ہے اور یہاں مسلم کے ساتھ جو علمی کتابی کا ٹائٹل استعمال کرتے ہیں اس کا ثبوت کہاں سے ہے اور جہاں تک بات میں نے کی ہے دین کے اعتبار سے ہم مسلم ہیں اب یہاں ایک نہایت اہم اور بنیادی چیز سمجھنے کی ضرورت ہے قرآن مجید اور حدیث تیبات میں جو لفظ مسلم یا مسلمین استعمال ہوا ہے یہ کن کن موقعوں پر استعمال ہوا کن کن لوگوں کے لیے ذکر ہوا اور کن کن معنوں میں استعمال ہوا اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے بنیادی طور پر یہ سمجھے کہ اللہ رب العزت جللہ شانہو کی بارگاہ میں جو پسندیدہ دین ہے وہ دین دین اسلام ہے اور اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ مسلمات و تسلیمات کو دین جو عطا کیا ہے وہ دین اسلام ہے سب نبیوں کا دین دین اسلام اور اس اعتبار سے سب نبی مسلم ہیں ہاں انبیاء اور رسولوں کی شریعت میں فرق موجود ہے شریعتیں الاغ الاغ ہیں لیکن دین سب کا ایک ہے پہلے تو یہ سمجھے کہ دین کس کو کہتے ہیں اور دین کا اطلاق کس پر ہوتا ہے دین کا اطلاق ان بنیادی اور مرکزی چیزوں پر ہوتا ہے جو ایک نبی کی تبلیغ کا مرکز و محور ہے اور وہ ہیں توحید رسالت اور آخرت کا عقیدہ اور بھی ہیں توحید اور رسالت اور آخرت کا عقیدہ اس کے اوپر دین کا اطلاق ہوتا ہے جو بھی نبی دنیا میں تشریف لائے ہر نبی کی جو تبلیغ ہے وہ اس کا مرکز و محور توحید باری تعالی نبوت و رسالت کا عقیدہ اور آخرت کا عقیدہ اپنی امت کو بتانا تھا اور انبیاء علیہ مصروعات و تسلیمات نے جو تعلیمات اپنی امت کے سامنے رکھی ہیں وہ اسلام ہی کی تعلیمات رکھی ہیں اس اعتبار سے وہ مسلم تھے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ شورہ کی آیت نمبر تیرہ میں ارشاد فرمایا شارالکم من الدین ما وصابه نوحن کہ اللہ نے تمہارے لئے وہی دین مقرر کیا جو نو علیہ السلام کے لئے مقرر کیا نو علیہ السلام کے لئے ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء علیہ مصروعات و تسلیمات کے لئے جو دین اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے وہ دین دین اسلام ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سی بخاری میں 3443 تمام انبیاء یہ اللہ تی بھائی ہیں بھائی کی تین قسم میں ہوتی ہے حقیقی اللہ تی اخیافی اللہ تی بھائی ہیں کہ امہاتم شتا و دینہم واحد کہ ان کی شریعتیں ان کے مسائل تو الگ الگ ہیں لیکن ان کا دین ایک ہے اور وہ دین دین اسلام ہے سیدنا امام مجاہد تابعی رحمہ اللہ سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سورہ شورہ کی اسی آیت تیرہ کی تفسیر نقل کی ہے امام مجاہد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام کو فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لئے اور نول علیہ السلام کے لئے اللہ رب العزت نے جس دین کی وسیعت کی ہے وہ دین ایک ہے اور وہ دین دین اسلام ہے تو ان اثار احادیث اور آیت تیبہ سے یہ بات بلکل واضح ہوتی ہے کہ سب نبیوں کا دین ایک ہے اور دین دین اسلام ہے ان الدین عند اللہ الاسلام سورہ آل عمران آیت نبول انیس اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے ہاں اسلام ہی دین ہے یعنی پسندیدہ دین دین اسلام ہے اور سورہ آل عمران کی آیت منہ پچاسی میں ہے بَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِینًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ کہ جو اسلام کے لعبہ کوئی اور دین چاہے تو اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا چونکہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے تو اللہ نے تمام نبیوں کو دین اسلام ہی عطا فرمایا ہاں البتہ یہ کہ شریعت ان کی ان کی شریعتوں میں فرق اور شریعتیں الاغ الاغ ہیں سورہ المائدہ آیت نبر اٹھالیس میں اللہ رب العزت انہی شریعتوں کے اختلاف کا ذکر کرتے ارشاد فرماتا ہے لِقُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَاتَمْ وَمِنْ حَاجَا ہر ایک کے لئے ہم نے شریعت اور رستہ رکھا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعْلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدًا اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا لیکن اللہ رب العزت نے امتیں الگ الگ رکھی اور ان کو شریعتیں اور رستہ الگ الگ عطا فرمایا لیکن دین سب کو ایک ہی عطا فرمایا اور وہ دین دین اسلام ہے اب قرآن مجید میں جن لوگوں کے لئے مسلم یا مسلمین کا کلمہ استعمال ہوا پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ کہاں کہاں استعمال ہوا اور پھر اس کے آخرے میں نشانہ بیان کروں گا کہ وہ کن کن معانی میں استعمال ہوا ہے سورہ علی عمران کی آیت نمبر سکسٹی سیون میں ابراہیم علیہ السلام کی حوالے سے اللہ رب العزت نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم ولیکن کان حنیفا مسلما ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے لیکن وہ ہر باطل سے مو مڑنے والے مسلم تھے یہاں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مسلم کہا سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک یا اللہ ہمیں مسلمان رکھیو اور ہماری اولاد میں سے ایک گروہ کو مسلمان رکھیو سورہ البقرہ آیت نمبر ایک سو اٹھائیس سورہ البقرہ آیت نمبر ایک سو باتیس ہے ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وسیعت کی وسیعت کیا کی یا بنیہ ان اللہ استفا لکم الدین فلا تموتن الا انتو مسلمون اللہ نے تمہارے لئے دین کو چل لیا اور تم نہ مرنا مگر مسلم تم نہ مرنا مگر مسلم یعنی تم اسلام کو تم نے نہیں چھوڑنا تم نے اسلام کی حالت میں مرنا ہے اسلام کی حالت میں فوتونا ہے وانتو مسلمون کے کلمات جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لئے استعمال کی ہے اس کے علاوہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر ایک سو تینتیس ہے جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد تم کس کی عبادت کروگے تو بیٹوں نے کہا نعبدو الہ کا وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقِ إِلَاهُمْ وَاہِدَا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ کہ ہم آپ کے الہ کی اور آپ کے اباؤ اجداد کے الہ کی ابراہیم اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام علیہ السلام کے الہ کی عبادت کریں گے جو یقتہ تنہا الہ ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اس کے لئے مسلم ہیں یقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اپنے ہم کو کیا کہا مسلم اب یقوب علیہ السلام کے جو بیٹے اور اولاد ہیں ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے اولاد یقوب بنی اسرائیل تو بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے اولاد یقوب وہ اپنے ہم کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت جللہ شانہو کی عبادت کریں گے آپ کے علاقی اور آپ کے حوائیداد کے علاقی وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور اپنے ہم کو مسلم کہا پھر جنابِ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی وہ دعا کیا تھی تَوَفَّنِي مُسْلِمَوَا عَلْحِقْنِي بِالصَالِحِينَ سورہ یوسف آیت نمبر ایک سو ایک کہ یا اللہ مجھے مسلمان ہی اٹھانا اور مجھے اپنے قرب خاص کے جو لائق لوگ ہیں ان کے ساتھ ملا دی یہ یوسف علیہ السلام کی دعا سیدنا نوع علیہ السلام نے جو اپنی قوم کے ساتھ بات کی سورہ یونس کی آیت نمبر بہتر میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ حضرت نوع علیہ السلام کہتا ہے اِنْ عَجْرِيَا اِلَّا عَلَى اللَّهِ میرا عجر تو میرے رب کے اوپر ہے میرے اللہ کے اوپر ہے یعنی اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وَأُمِرْتُ عَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں مسلمان رہوں کیا مسلم اپنے آپ کو انہیں مسلم کہا اور اَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ میں مسلمان رہوں یہ جنابہ نوع علیہ السلام نے فرمایا سیدنا لوت علیہ السلام کے حوالے سے الزاریات کی آیت نمبر چھتیس میں فرمایا فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہ ہم نے نہیں پایا اس میں مگر غیرہ بیت من المسلمین مسلمانوں کے گھر کے علاوہ کچھ نہیں پایا صرف مسلمانوں کا ایک گھر تھا جو موجود تھا لوت علیہ السلام کی قوم کی ساری بستی کو اللہ رب العزت نے تباہ و برباد کر دیا اب یہ مسلمانوں کا گھر کون سا تھا یہ مسلمانوں کا گھر جو ہے وہ جنابہ سیدنا لوت علیہ السلام کا گھر تھا ان آیاتِ بھینات میں اللہ رب العزت نے ان ان لوگوں پر مسلم کا اطلاع کیا آگے چلئے جب فیرون دریائے نیل میں غرق ہونے لگا تو اس نے ایک جملہ کہا جس کو اللہ رب العزت نے حقایتا سورہ یونس کی آیت مربتیس میں بیان فرمایا حَتَّا اِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرَائِلِ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور میں مسلم ہوں میں ہوں مسلم اب میں ہوں مسلم کہا ہے لیکن علمی کتاب بھی اس میں نہیں کہا میں ہوں مسلم اَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اس کے علاوہ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کیا تو خطاب کے دوران اپنی قوم سے کہا یا قومی اِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَقَّلُوا اِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ سورہ یونس آیت نمبر چوراسی کہ اے میری قوم اگر تم اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توقع کرو اِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ اگر تم مسلم یہاں جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو مسلم کہا اور پھر موسیٰ علیہ السلام پر جو جادوگر ایمان لے آئے تھے ان جادوگروں نے ایمان لانے کے بعد بیان کیا اور کہا ربنا افرق علینا سبروں و توفنا مسلمین سورہ العرب آیت نمبر چوراسی اے رب ہمارے ہمیں سبر ہمارے اوپر انڈیل دے اور و توفنا مسلمین اور ہمیں مسلمان ہی اٹھانا یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے جادوگروں کا بیان ہے ان کے لئے بھی مسلم کا لفظ استعمال ہوا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہواری ہیں ان کے لئے بھی مسلم کا لفظ استعمال ہوا قرآن مجید میں جب اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں بات ڈالی سورہ عالی امران آیت نمبر باون ہے کہ ہواریوں نے کہا آمننا باللہ وشہد بئننا مسلمون ہم اللہ پر ایمان لائے اور گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلم ہیں اور اسی درہ سورہ المائدہ آیت نمبر ایک سو گیارہ میں ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ مجھ پر ایمان لاؤ میرے رسول پر ایمان لاؤ تو انہوں نے کہا آمننا وشہد بئننا مسلمون کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلم ہیں ان تمام مقامات پہ قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف لوگوں کے لئے مسلم کا کلمہ یا مسلمین کا لفظ استعمال ہوا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو لفظ مسلم کا استعمال ہوا یا مسلمین کا یہ کس معنی میں استعمال ہوا تو اس بات پر تو اتفاق ہے کہ اس امت کے لئے اور انبیاء علیہ مسلمات تو تسلیمات کے لئے جہاں جہاں مسلم کا کلمہ استعمال ہوا ہے وہ مسلم کا کلمہ شرعی اور خاص معنی میں استعمال ہوا ہے خاص اور شریع معنی میں استلاحی معنی میں استعمال ہوا ہے لہذا اس اعتباسے سارے انبیاء مسلم اور نبی کریم علیہ السلام کی جو امت ہے یہ بھی امت مسلمہ ہے اب رہ گئی اگلی بات کے انبیاء علیہ مسلمات تو تسلیمات کی جو امتیں ہیں آگے امتوں نے جن لوگوں نے کلمہ پڑا اور انبیاء کی دعوت کو قبول کیا اور انبیاء علیہ مسلم پر ایمان لے آئے آیا ان کو مسلم کہہ سکتے ہیں یا نہیں ان کے اوپر جو مسلم کا اطلاق ہوا ہے وہ کس معنی میں اطلاق ہوا ہے ان پر اطلاق ہوا ہے لغوی معنی کے اعتبار سے یا شرعی معنی کے اعتبار سے معنی عام کے اعتبار سے یا معنی خاص کے اعتبار سے کس اعتبار سے ہوا تو اس میں علماء کا اختلاف بہت بڑے محدث اور امام امام ابن السلح المتوفہ چھ سو تین تالیس عجری اپنے فتاوہ ابن السلح کے مسئلہ نمبر اٹھاون فیفٹی ایٹ میں انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ ہر دین حق جو انبیاء علیہ مسلمات و تسلیمات دنیا میں لکھے تشریف لائے ہر دین حق کے ماننے والوں پر مسلم کا اطلاع کر سکتے ہیں قرآن مجید میں جہاں مسلم کا اطلاع ان کے لئے ہوا ہے وہ اپنے استلاحی اور حقیقی اور جو خاص معنی میں استعمال ہوا ہے لہذا ان کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں لفظ اور ان کو مسلم کہہ سکتے ہیں جبکہ دوسرا جو علماء کا طبقہ ہے علماء اہل سنت و جماعت کا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسلم کا اطلاع ان امتیوں کے لئے ہوا ہے وہ لغوی معنوں میں ہوا ہے وصفی معنوں میں اطلاع ہوا ہے وہ اطلاع جو ہے وہ استلاحی اور شرعی معنوں میں نہیں ہوا بلکہ وصفی اور لغوی معنوں میں ہوا ہے اور اس امت کے لئے جو مسلم کا لفظ اور قرمہ استعمال ہوا ہے وہ شرعی اور خاص معنوں میں استعمال ہوا ہے بطور علم استعمال ہوا ہے لہذا یہاں تو بطور علم اور خاص معنوں میں ہے اور ان امتوں کے لئے بطور بس اور عام معنوں کے لئے استعمال ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اپنی امت کے نام بیان کی ہیں کہ اللہ رب العزت نے میری امت کے نام رکھے ہیں تو اس میں مسلمین بھی ہے مؤمنین بھی ہے اور عباد اللہ بھی ہے جامعہ ترمزی میں دوزار آٹھ سو تریسٹھ نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے مؤمنین رکھا ہے اور عباد اللہ رکھا ہے مسلمین بھی مؤمنین بھی اور عباد اللہ